کون سا چہرہ نہیں مسکرائے گا جس کو آپ کے بیٹے کی سالگیرہ سے ہے بولو نا یار پریشانی ہوگی وہ ہی نہیں مسکرائے گا نا کیونکہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیق الول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدے ربیق الول سواہِ ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں بنا رہے ہیں جن جن کو حضور کے آنے کی خوشی ہے کچھ بچ کے کہیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر یار اس طرح نہیں پتہ چل جائے سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں سبحان اللہ کبلہ پاپا جی کی جن کی آج چاتر پوششی کی ہے ان کی جو روح ہے خوش ہو جائے آپ ادنی آواز سے کہیں سبحان اللہ ہاتھوں کو اٹھا کر کچھ بچ کر سبحان اللہ جو ابھی چھپ ہیں ان کے لئے کہہ رہا ہوں چپتے تالے کھولن سکھو چپتے تالے کھولن سکھو اب پتہ چلا ہے کہ بھئی سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں معفل بھی جاگ رہی ہے اور سرکار کے دیوانے جوش و خروش کے ساتھ بیٹھے ہیں وقت مقتصر ہے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تخیر و تمہید اپنے آوان میں بیٹھے بہت خوبصورت آواز کے مالک میرے ملتان کا عظیم نام میرے ہم سفر رحم فرما کرم فرما برادر اکبر عزتِ ماہ محترم جناب شوکت صابری صاحب کو دعوتِ سخن پیش کرنے لگا ہوں ناروں کی آواز میں استقبال کیجئے پتہ چلے کہ سرکار کے دیوانے بیٹھے ہیں پڑھنے والوں کو بھی پتہ چلے کہ سننے والے بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر ہاتھوں کو فضاؤں میں رکھے ہوئے ناروں کے ساتھ استقبال کرنا ہے نارے تندیب نارے رشال کوئی آو نارہ نہیں لگا رہا سرکار کا نارہ لگا رہا ہوں جو 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 گھر بتا کر آئے ہیں کہ میں محفیل میں جا رہا ہوں وہ تو نارہ لگایاں کیونکہ ان کو پتہ ہے محفیل میں نارے لگتے ہیں بعضوں کا انگلہ بیٹھ جاتا ہے جو نہیں بتا کر آئے ان کی مجبوری ہے جو جو گھروں میں بتا کر آئے ہیں کہ سرکار کی محفیل میں جا رہے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر رسالت کا جواب دینا ہے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو من ثبہ نبی غشتاق نبی کی ایک سزا نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عیدہ ملاد النبی سنہ خان مصطفی لبیق 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 ایک بار تمامی حضرات زندہ بار زندہ بار ایک بار تمامی حضرات باوازے بلند دروت پاک انزانہ پیش کیجئے کوئی زبان خوش نہ رہے سلالہ علیکہ رسول اللہ پڑیو سلم علیکہ حبیب اللہ انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا جی میں رب کردا انصاف انج کوئی انصاف نہیں کر سکدا جی میں رب کردا انصاف او دے وچ ایمان دے کترے نہیں جڑا نہیں کردا اطراف جڑا نہیں کردا اطراف حاکم پاک قرآن نم کھولتے سیم وچ حکم لکھے آساف رب پاک آنکھے کرسا ماف انو جی کوئی یار کرے سیا ماف رب آکھے رب آکھے کرسا ماف انو جی کوئی یار کرے سیا ماف لج پال دے لوگ ہزار تھے لج نبی دے وانگ کوئی پال دا نئے دکھی آکھ دے پہنے سر اٹھوں دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹال دا نئے دکھ نبی دے وانگ کوئی ٹال دا نئے او دا گر ہی صدا پیران رہن دا دیوے جیڑا حضور دے بال دا نئیم حاکم سارا جہان میں چھانے آئے سونا کوئی محمد دے نال دا نئے حاکم سارا جہان میں چھانے آئے سونا کوئی محمد دے نال دا نئے آمنا کے بھول آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے پڑیے آمنا کے بھول آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے مل کر پڑیے آمنا کے بھول آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو جس جس کا ایمان ہے کہ میرے نبی آخری نبی ہے وہ ہی بولے گا تاجدار ختم نبو میں نہیں چاہتا کہ میں زیادہ ٹائم لہوں بلکل مختصر کر رہا ہوں آپ بھی مل کر کہہ دیجئے ایک بار آمنہ کے بھول آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے اور شاد ہو گئی ہے بیٹیاں 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 آگئے والدی بطول آگئے والدی بطول آگئے آگئے پھر یہ آمنہ کے بھول آگئے آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے تیری عاشقی کوئے بلا تیری عاشقی کوئے بلا توجہ تیری عاشقی کوئے بلا تیری عاشقی کوئے بلا کرنے وہ قبول آگئے سبحان اللہ کرنے وہ قبول آگئے آگئے کرنے وہ قبول آگئے آگئے کرنے وہ قبول آگئے بلو آمنا کے بول آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے اور حاکم وہ بن کے حاکم حاکم وہ بن کے حاکم بسانِ عرض و طول آگئے بسانِ عرض و طول آگئے آگئے بسانِ عرض و طول آگئے آخری بار مل کر پڑھ لیجی آمنا کے بھول آگئے آخری رسول آگئے آگئے آخری رسول آگئے محبت کے ساتھ کے حدیری سبحان اللہ رہنچی آواز سے کے حدیری سبحان اللہ ماشاءاللہ آمنا کے پھول آگئے آخری رسول آگئے مجمع بہت ہے آواز کم ہے ایک مقابلہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں جیتے کون ہیں آج کی اس محفل کے جج آپ ہیں آپ نے جج کرنا ہے کہ کون جیت رہا ہے اس محفل میں بچے تھوڑے بیٹھے ہیں بڑے زیادہ بیٹھے ہیں پھر بھی کمپیٹیشن کرتے ہیں بچوں کا بڑوں کا کہ آواز کن کی زیادہ آ رہی ہے بچو ریڈی آواز کیا لگانی ہے سبحان اللہ اب لگاؤ آواز آئی ہے بھائی جان کس کس کو آئی ہے اب جن کو آواز آئی ہے وہ بھی کہیں سبحان اللہ اچھا اب یہ اکیلے اکیلے اتنی صدا تھی اب ذرا مل کر کہیں سبحان اللہ پتہ چلا نا سرکار کے دیوانے بیٹھے اسی آواز میں اب نہارہ لگائیں تاجدار ختم نبوہ پتہ جلے ہے ہاتھا نچوکے تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ تاجدار ختم نبوہ موسیقا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا اللہ تعالی ہمارا جو اس وقت ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالی سلامت رکھے یہ میری طرف سے ہار پینا دیں اللہ تعالی وہ دنے لے کر آئے کہ یہ مدینہ جائیں اور لوگ انہیں اسی طرح ہار پیناے یار آمین کہہ تو میں آپ ان کی رونک ہوتی ہے ساؤن یقین کریں بڑا اچھا چلا رہے ہیں اللہ تعالی ان کو مدینہ کی بعد اب حاضری نصیب فرمائے ان کے کاروبار میں عمر میں اولاد میں برکت عطا فرمائے آمین ہاں اب وہ نالہ لگاؤ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ جس جس کا اس وقت دل جا رہا ہے کہ ختم نبوت کو سنیں کس کس کا دل جا رہا ہے تو ایک ڈیسائیڈ کرنے آپ نے فساد دینے وہ ساتھ یہ ہے کہ جب میں چھپ کر جاؤنا آپ کی زبان پر یہ ہی ہوگی لبیک یا رسول اللہ ٹھیک ہے بھئی اگری اگری اوکے ٹھیک ہو گیا ہے ہم میں چھپو گیا ماشاءاللہ ساغر بھئی سن رہے ہیں ساغر بھئی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے بس آپ کو بھی سنا رہا ہوں اگر ہو سکے تو سٹیج پر تشریف لے آئیے آپ کے دیوانے بھی بیٹھے ہیں اور سرکار کے دیوانے بھی بیٹھے ہیں جسی زوگ کے ساتھ بیٹھنا ہے کہ جب میں خاموش ہونا ہے آپ لوگوں نے کون چیز انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام جسی جس کا ایمان ہے بولے انہیں جانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للاح الحمد میں دنیا سے موسیقی بھولنا نہیں ہے لبے یہ جو ہاتھ نیچے ہیں قسم خدا کی میدانِ محشر ہوگا یہ ہاتھ کہے گا کہ آب آری تعالی یہ تو وہ ہاتھ ہے جو تیرے نبی کی نام اس کے لئے اس کے لئے آج وہ بات کر دوں جو کھلے عام کہنی ہے وہ بات ہو جائے جو کھلے عام کہنی ہے آؤ پھر میں کھلے عام کہہ رہا ہوں کھلے عام کہنا ہے کیا کہنا ہے یہ پہلے کے پہلے کے الفاظ بلا رہا ہوں آخر میں آپ خود بولیں کہ میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں پہلے کے الفاظ آپ سے چلے بلا رہا ہوں آپ سے آپ کو پتہ ہو کہ سرکار کی سنا بیان کر رہے ہیں کھلے عام کہنا ہے جی جس کو کہنا ہے بولے ہاتھوں کو اٹھا کر کھلے عام کہنا ہے آئیے آپ آگے تشریف لیں آگے آجائیں ماشاءاللہ آئیے ادھر آپ بھی آگے تشریف لیں آئیں سرکار کے دیوانوں کو بھی پتہ چل جائیں یہاں بیٹھے ہیں ہاتھوں کو اٹھا کر اب ہاتھوں کو فضاء میں رکھنا ہے اور زبان پر درود پاگ یا سبحان اللہ کی صدایں رکھنی ہے کیونکہ میں کوئی عام الفاظ نہیں کہہ رہا کیونکہ گھلے آپ کہنا ہے سرے بازار کہنا ہے بکارو یا رسول اللہ بکارو یا رسول اللہ تبی کی ناموش پر مٹنے والے دنیا پھر میں پھیلے ہوئے ہیں ارے جہاں جہاں جاؤگے وہاں وہاں عاشقانے مصطفہ پاؤگے ارے دوستوں جوات سے کام لو اسلام کا دعمل کام لو ذات مات حسن و نسد رنگ و نسل کے دوتوں کو فاش فاش کر دو اور کہو ہم اسلام کے لئے زندہ ہے اسلام کے لئے مرنا چاہتے گئے یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں یا رسول اللہ ہم تیرے ہیں اب یہ کافلہ چل پڑا ہے اب روکے نہ رکے گا ہمیں روکنے کے لئے ظلم کی دیواریں کھڑی کی جائیں کانٹو کی دیواریں کھڑی کی جائیں ارے جو رمضان میں کی بھی گئی ہم انہیں ناکام کرتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے ارے سرفروشو اب آگے بڑھتے جانا ہے اب نارہ رسالت پوچھے گا اب غستاقوں کی خیر نگی تو پانے مسلم اٹھا ہے پڑھتے بھی چلو پڑھتے بھی چلو ارے بازو بھی بہت ہے سر بھی بہت اب سہرے منزلی پر ڈالے جائیں گے قسم خدا کی جب تک جسم میں خون باقی گئے اور خون کے اندر حرارت باقی گئے لبے اکوانے لبے کا نارہ لگانا ناکی جھوڑیں گے نارہ ہری سال لبے کجوات کیا بولے گا کیونکہ ازت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر ازت سے نہ مر جائے ہم نام محمد پر اے بیسے بھی بیسے بھی بیسے بھی ہمیں ایک دین دنیا سے تو جانا ہے لبے ہاتھوں کو اٹھا کر یار یہ تو وہ نارہ ہے قسم خدا کی جس کے بارے میں یہ کہوں گا اگر اب بھی کوئی ہاتھ نہ اٹھائے ساتھ والے سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہاتھ کو اٹھا کر کہے کیا تم نے جنت میں نہیں جانا جو بات کرنے لگا ہوں جو بات کرنے لگا ہوں کوئی عام بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا کہ جو ہو منکر نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا جس کا ایمان ہے وہ بولے گا جو ہو منکر نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا بغیر ہوبے نبی ایمان پختا ہو نہیں سکتا جو منکر نبی کا حق کا بندہ ہو نہیں سکتا بغیر ہوبے نبی ایمان پختا ہو نہیں سکتا اور کہیں ہم یا رسول اللہ اور چاہے نارے دوزخ میں قسم خدا کی آقا بغوارہ ہو نہیں سکتا لبغ لبغ یا رسول اللہ لبغ لبغ بابا جی اللہ حضرت کے کلام پڑھا کرتے تھے کچھ عظیم ہستیوں نے وہ کلام سنا ہوا جو یہاں پڑھنے لگا یار آلہ حضرت کو پڑھ رہا ہوں کہو نا سبحان اللہ آلہ حضرت کے کلام کو پڑھنے لگا ہوں جس جس کا آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت آلہ حضرت کون کون آلہ حضرت کو جانتے ہیں جو نہیں جانتے نا جو نہیں جانتے آلہ حضرت کا یہ کلام سن کر خود ہی پہشان ہو جائے گی کیونکہ آلہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے حضور کے خاتم النبیین ہونے پر حضور کے آخری نبی ہونے پر حضور کے حسین و جمیل ہونے پر حضور کے نبیوں میں افضل ہونے پر حضور کے مقام و مرتبے میں افضل ہونے پر حضور کے مراج پر جانے پر صدرت المنتحا کے جبریل کے رک جانے پر ہر چیز کو اس کلام میں بن سکتے ہیں کلام کیا ہے موضوع اس کا یہ ہے کہ سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی ہیں کس کس کا ایمان ہے سب سے اولہ ہو آلہ سب سے اولہ ہو آلہ بھائی سیدھی چیزی بات ہے میری بات کسی کو بری لگے تو معذرت میں نہ اور نقیبوں کی طرح ادھر ادھر نہیں لے کے جاتا عقائد کی بات کریں گے جس کا حوالہ دے سکتے ہیں الحمدللہ مرشید اطار کا مریض فیض سے جن کے لاکھ ہو نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھ ہو امام سجے میرے شیخ طریقت پر لاکھ ہو نور کی برسار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر یا علی کلام ہے سب سے اولہ ہو آلہ آپ نے کہنا ہمارا نبی سب سے اولہ ہو آلہ یا رہا ہاتھوں کو فضاؤں میں لے رہا کر سب سے اولہ ہو آلہ ادھر والے بھی بول رہے ہیں سب سے اولہ ہو آلہ ہمارا نبی یاد رکھے گا آج کی یہ معفل چادر کوشی کی معفل ہے اور غلام یاسین صاحب متولی جو مسجد کے تھے اور آپ کی انچمنے غلامان مصطفیٰ کے ایک پڑیا نوجوان محمد فیاض حسین ان کے سالے سواب کی معفل ہے اور ایلیا نے بھولا جنہوں نے آج اس بزم کا مل کر احتمام کیا صرف لنگر پکانا کمال نہیں ہوتا بلکہ معفل کو حسن بخشنا سب سے بڑا کمال ہوتا ہے جو یہ وقت ہے حسن بخشنے کا حسن کیسے بخشیں گے ہاتھوں کو یوں اٹھائیں گے فضا میں لہرائیں گے اور صدا لگائیں گے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہاتھوں کو اٹھا کر جب تک کلام ختم نہ ہو آپ کی زبان پر یہ ہی صدا رہے کہ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی حضور کلام اعلیٰ حضرت ہے کلام کیا ہے کلام اعلیٰ حضرت ہے آئیے سنتے ہیں آقا اعلیٰ حضرت کلام اٹھاتے ہیں آقا زمین و زمان زمین و زمان کس کس کو سمجھ آ گئی ہے زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مقام تمہارے لیے چنین و چنان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دہن میں زمان تمہارے لیے بطن میں حجان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے فرشتِ خدم رسولِ حشم تمامِ امم علامِ کرم وجود و آدم حدوس و قدم جہاں میں ایا تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح کو صدی خلیل و رضی رسول و نبی عتی کو وسی غنی و علی سانا کی زبان تمہارے لیے اسحالتِ کل امامتِ کل زیادتِ کل عمارتِ کل حکومتِ کل علایتِ کل خدا کے یہاں تمہارے لیے تمہاری چمک تمہاری دھمک تمہاری جلک تمہاری محق زمین و فلک زمین و فلک زمین و فلک زمین و فلک سمع کو سمع زمین و فلک سمع کو سمع سکھا نشا تمہارے لیے وہ کندے نیہا یہ نورِ فشا وہ کندے عیاء یہ بزمِ فکا یہ ہر تنوجہ یہ باغِ جینا یہ سارا سما تمہارے لیے ظہورِ نیہا قیامِ جہا رکوع میاں سجود شاہاں نیازے یہاں نمازے وہاں یہ کسی لیے تمہارے لیے یہ شمس و مدر یہ شام و سہر یہ برگ و شجل یہ باگ و سبر یہ تیگ و سپر یہ تاج و قبر یہ حکم رواں تمہارے لیے یہ فیض دیئے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہانے لیے تمہارے دیئے یہ اکرامیہ تمہارے لیے یہ فیض دیئے وجود کیے کہ نام لیے زمانہ جیئے جہانے لیے تمہارے دیئے تمہارے لئے سہاں کے گرم روانہ کیے کہ آپیں نہیں ہوں زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وہ جاگز ہیے یہ سطرے بادان تمہارے لئے سنا کا نشان یہ نور فشاں سنا کا نشان یہ نور فشاں کہ مہر وشاں باہی مشاں بسایا کشاں مواقع بشاں یہ نام و نشان تمہارے لئے ادھائے رب جیلائے کن رب ویوز عجب بغیر تلو یہ رحمت رب ہے کس کے سبب با رب جہاں تمہارے لئے خطو بے روا یہ خوب آتا گروب زودا پیئے تلو جھاں تمہارے لئے نہ جنو بشر کے آٹھوں پہل ملائی قدر پے پستا کمر نہ جنو بشر کے آٹھوں پہل نہ جنو بشر کے آٹھوں پہل نہ جنو بشر پے پستا کمر نہ جنو بشر کے قلب و جگر نہ سجدہ کنا تمہارے لئے نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوہ مبی کوئی بھی کہیں خبری نہیں نہ روح امی نہ عرش بری نہ لوہ مبی کوئی بھی کہیں خبرگی نہیں جو رن سے کھولیں اصل کی لیہا تمہارے لئے جنا میں چمن چمن میں سمن پپن میں دولن سزائے محل پیہ سمینن تمہارے لئے تمالیں بحا جلالیں شاہ جمالِ حصہ میں تم ہوئیا کہ سارے جہاں میں روزیں پکا جلے آہینا تمہارے لئے یہ دورے پوچھا جب بہرے تو کیا کہ ارچے اولا بھی دور رہا جگھن سے وڑا بھی سالے ملا یہ رفتِ شان تمہارے لئے اشارے سے چاند چیری دیا اشارے سے چاند چیری دیا جی جس کا انمان ہے آنٹوں کو اٹھا کر اشارے سے چاند چیری دیا 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 اشارے سے چاند اشارے سے چاند چیری دیا چھپے ہوئے خود کو پھیری لیا گئے ہوئے دل کو اثری کیا یہ داب و دوا تمہارے لئے اور آخری مسئلہ پڑ رہا ہوں قسم قدا کی اگر آپ اٹھ کر مداتے تو آپ کی دات کم پڑ جائے گی حضرت دعا لکھتے ہیں آقا سباب ہو چلے کہ پاغ پھولے وہ پھول کھلے کہ تین کو پھلے لفا کے تلے سنا میں کھلے یہ رضا کی زبان تمہارے لئے سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ جسیس کا اعلیٰ ہے ہاتھوں کو تھاکہ ہاتھوں کو تھاکہ ہو اعلیٰ ہاتھوں کو تھاکہ ہو اعلیٰ سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ شاید نفرت دا گلتوں کو نہ ہو اے گلت سمجھا گئی چلو والنعر اللہ کیسا سنا خانہ آگئے نعرہ تکبیر نعرہ رسال یار اتنی دیر زور لوائے انہوں پتہ تا لگے ماشاء اللہ جاگ دے بیٹھے جاگو اچھی عباد اللہ کو نعرہ رسال نعرہ خلاف نعرہ آجاری شیر پڑھ کے دعوت رہنگا میں کوئی نحید انتظار ہے تو سمت نہ سوچو نقیب محفل یک کا ٹیم لی دیونے سالہ کا سور کھائی یعنی اللہ جی آسا انتظار ہے اس کھڑے سار اس کھڑے سار جڑے ستے پہنو آکھ ہیں سبحان اللہ اچھا والو وہ گالے کہ ستے ہوئے دیچنی آوازیں ہوں یا کیا آکھو سبحان اللہ یار بیچ بیا سبحان اللہ ماشاء اللہ گالے ہائی کہ نفرت دا نفرت دا گال توک نہ ہوئے کڑا کڑا بند آدھے ہمیں ہونہ چاہی دے یعنی کہ نہ ہوئے کڑا کڑا بند آدھے چلو والا اگلی گال سہی یکے کٹھے دی من جائے نفرت دا گال توک نہ ہوئے شہرت دا بھی شوک نہ ہوئے مندیو نفرت دا گال توک نہ ہوئے شہرت دا بھی شوک نہ ہوئے شورت داوی شوک نہ ہوئے دولت نہ ہوئے کوئی گل میں دولت نہ ہوئے کیونکہ یہ محفلے میں ہے جاں میں جم نہیں اس محفل میں بیٹھنے والا کوئی بھی کسی سے کم نہیں نفرت دا گلتوک نہ ہوئے شورت داوی شوک نہ ہوئے پیسہ نہ ہوئے کوئی گل نہیں سرکار دی میفیرے چھے بندہ بھی زوک نہ ہوئے یار ہونتے بولو پیسہ دی گلی موقع دی باز بیٹھے ہوں گا پیسے گانے سے پیسے گانے سے اٹھے گئے کیونکہ انہوں پاس سے مگال موقع چھوڑی ہے کہ نفرت دا گلتوک نہ ہوئے شورت داوی شوک نہ ہوئے دولت نہ ہوئے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں بس انہی الفاظ کے ساتھ ملتمیس ہو گلہائے حقیدت کے لیے تشریف لائیں گے میرے ملک باکستان کا عظیم نام ملتان کا عظیم سرگایا سنا خانوں کی پہچان ہمارے دلوں کی جان آپ کے علاقے کی آن برادر اکبر عزت اماب محترم جناب نقش بندی برادران آئیں گے انشاءاللہ آقا جانی کی وارگاہ میں گلہائے حقیدت پیش کر کے ہمارے قلوب کو نبر فرمائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ زوردار نعرہ لگائیں گے اور دشمنوں کو سنائیں گے ان کا خود چلائیں گے نعرہ رساللہ نعرہ رساللہ نعرہ خلاف تاجدار ختم نبو تاجدار ختم نبو جناب نقش بندی برادران